حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مچھلی گرم دریا میں دیکھنا بلا اور سختی ہے اور سرد دریا میں دیکھنا فرد اور خوشی ہے اور اگر کوئی خواب میں بہت سی تازہ اور بڑی مچھلیاں دیکھے تو مالِ غنیمت پر دلیل ہے اور اگر چھوٹی دیکھے تو غم و اندوہ پائے گا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے خوشک مچھلی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کسی رئیس بادشاہ سے نقصان پہنچے گا اور اگر خوشک مچھلی کھائے تو دلیل ہے کہ غلام اس کو نقصان پہنچائے گا اور بعض اہلِ تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خوشک مچھلی بنی ہوئی سفر کی دلیل ہے جو طلبِ علم یا کسی کی صحبت کے لیے ہوگا اور چھوٹی مچھلی کا کھانا جگڑا ہے اور اگر دیکھے کہ کوئی چیز مچھلی کے جسم سے جیسے خون اور ہڈی یا کچھ اور جو مچھلی کے پیٹ میں ہوتا ہے پایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال اور خیر و برکت ہوگی یا غلام خریدے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے دریا میں بڑی مچھلی کو پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کے اہل سے نہائیت مالدار عورت سے شادی کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں تازہ اور بنی ہوئی مچھلی مال اور نعمت ہے کیونکہ تازہ مچھلی بہشت کے کھانوں میں سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخان پر تھی جو ان کے لیے آسمان سے اترا تھا اور اگر دیکھے کہ مچھلی کے موں سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کام میں جھوٹی بات کہے گا اور اگر خواب میں مچھلی اس کے عزو تناسل سے نکلے تو دلیل ہے کہ اس کے ہان لڑکی پیدا ہوگی اور اگر عورت دیکھے کہ اس کے موں سے مچھلی نکلی ہے تو دلیل ہے کہ غمگین ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس نے دریا سے مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال اور نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے تازہ مچھلی کھائی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا حضرت اسماعیل عشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مچھلیاں بیجتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اور اس کے لوگوں کو خیر و منفت پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ ہوز یا نہر میں سے مچھلی پکڑتا ہے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں سے مکر اور ہیلے کے ساتھ کوئی چیز لے گا اور اگر دیکھے کہ دریا کی مچھلیاں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا راز ظاہر کرے گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مچھلی کو دیکھنا چھے وجہ پر ہے وزیر، لشکر، کماری لڑکی، غنیمت، غم و اندوہ اور ہندو گنیز اور اللہ ہی بہتر کو خوب جاننے والا ہے